بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام کن ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ پسٹل کی پیرل یا سلائٹ کیوں پڑ جاتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کھالیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے اکثر اوقات دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ فلان جگر کسی دوست نے پسٹل کو استعمال کیا اس کی سلائٹ یا بیرل ہٹ گئی تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا آپ کو ہم ہر بار اپنی ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو پسٹل لینا چاہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی مقامی گورنمنٹ سے لیسنس حاصل کریں اور لیسنس حاصل کرنے کے بعد کسی میاری اسلحہ ٹیلر سے جو میاری اسلحہ فروخت کرتا ہو فعلومات حاصل کرنے کے بعد اس ڈیلر سے آپ اسلحہ لیں سب سے زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پسٹل پھٹ کیوں جاتا ہے آپ نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کیونکہ تمام پسٹل لوہے یا سٹیل سے بنائے جاتے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں کہ آپ کے پسٹل کی بیرل یا سلائٹ پھٹ گی ذہن نشین کر لیجئے کہ جس پسٹل کی بیرل یا سلائٹ پھٹ جاتی ہے وہ نہائی کی ناکس میٹریل سے بنایا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ جہاں پر یہ پسٹل بنایا گیا ہو وہاں پہ نیک کاریگار کام سیکھ رہے ہوں جن کو کام سکھانے کے لیے موڈل کے طور پر میٹریل دے کے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے یہ پسٹل بنانا ہے اور زیادہ منافع کمانے کے لیے لوگ اسی پسٹل بنے ہوئے کو مارکیٹ میں سیل کے لیے لے آتے ہیں ناکس میٹریل سے بنائے جانے والے پسٹل ہی عموماً گولی چلانے کے وقت چیمر کے اندر دھماکہ جو ہوتا ہے گولی چلاتے وقت اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ناکس میٹریل سے تیار کیے گئے ہوتے ہیں بیرل یا سلائٹ پھٹ جاتی ہے جب بھی آپ کو پسٹل بازار سے خریدیں یہ جان لیں کہ جس اسٹلہ دیور سے آپ پسٹل خرید رہے ہیں وہ میاری اسٹلہ پروخت کرنے والا دیور ہے دوستو ان چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھئے اور 21 سال سے کم عمر نوجوان اسلے کا شوق بلکل بھی نہ کریں یہ آپ کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے چینل پر صرف معلوماتی پرپس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں ہم کسی قسم کے اسلحہ کی فروخت تقام نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اسلے کے شوق اور اس کے استعمال کی ترویج دلاتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ